دوستو جب بھی ہم یہاں پہ ٹاپ فائیو سمارفون برینٹس کے باہر میں بات کرتے ہیں یہاں پہ ہمیشہ فیفت پوزیشن لگا تھا اور اوپو کی بنی ہوئی کئی سال اس کے بعد یہاں پہ ویوو کا نمبر آ جاتا ہے اور ویوو کئی پر فائٹ کرتا رہتا ہے ریل میگ ساتھ سیمسنگ کے پاس کبھی کبھی سیکنڈ پوزیشن دیکھنے کو ملی ہے کبھی تھرڈ دیکھنے کو ملی ہے لیکن ایک جو چیز ہمیشہ کانسٹنٹ رہے نا ہمیشہ اوپو کے آکے ویوو رہا ہے انڈیا کے مارکٹ شہر میں مطلب ایسا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ مطلب خود سوچو یہاں پہ ون پلس اوپو مرج ہو کے ویوو کو یہاں پہ بیٹ نہیں کر پا رہے اور ویوو کے اگر ہم آئیکو کو بھی ہٹا دے تب بھی وہ یہاں پہ آگیا ہے اور مطلب ایسا کیسے ہو رہا ہے مطلب کی ایک زمانے میں دونوں کمپنیز میں ساتھ میں شروعات کری تھی دونوں کمپنیز بی بی کے گروپ کے اندر آ رہی ہیں لیکن پھر بھی ویوو ہلکا سا ہمیشہ آگے نکل جاتے ہیں انڈیا مارکٹ کے اندر ان کو چیزوں کے بارے بات کرنے والے کی آخر کیسے ویوو نے اوپو کو یہاں پہ رہا دیا ویڈیو پسند ہے لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا اپلوڈ لیکن سبسے پہلے دونوں کمپنیز کو شروعاتے بہت زیادہ ڈیفرنٹ طریقے سوچ دی ایون بی بی کی گروپ میں اوپو کمپنی پہلے شروع ہوئی تھی پہلے الگ ٹائپ کے پلیئرز بناتے تھے کئی بات سی ڈی پلیئرز ڈیوڈی پلیئرز بھی انہوں نے ہاں پہ بنائے ہیں میزک سسٹمز بھی بنائے تھے لیکن پھر بعد میں ویوو کی شروعات 2009 میں ہوئی تھی شروعات میں فیچر فون بنائے اور 2014 ایک ایسا سمیہ تھا جس سمیہ ان کمپنیز نے اپنی انڈیا میں شروعات کرے لگ بگ دونوں نے پیرلل ہی ہاں پہ شروعات کری تھی ایک ساتھ لیکن ایک کمپنی ہمیشہ دوسری کمپنی سے آگ رہی ایسے نہیں کہ دونوں نے کمپنیشن رکھا شروعات سے ویوو ہمیشہ آگے تھی اس کا پیچھے کا ریزن کیا تھا دیکھو سب سے پہلے تو دونوں کمپنیز نے یہاں پہ آف لین مارکٹ کو پکڑا تھا اور شروعات سے ہی آف لین میں ہیوی ایٹ پیسمنٹ کر کے اپنے فون کو یہاں پہ پیچھ کیا تھا لیکن پھر ویوو اپنے فون کو زیادہ پیچھ لیتا ہے اس کا one of the key reason تھا کہ ویوو نے یہاں پہ ڈیلر کو سب سے ایدھا کمیشن دینا شروع کیا اوپو بھی دیتا ہے لیکن ویوو کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کا مین کسٹمر جو رہتا ہے وہ وہ نہیں ہے جو اینڈ آف تا پرورٹ کھرید رہا ہے ان کا مین کسٹمر وہ ہے جو ان کا فون یہاں پہ بیچھ رہا ہے اسی لیے ویوو انسینٹیوز زیادہ دیتا ہے یہاں تک کہ آپ کو الگلگ بینیفیٹس بھی آپ کو دیتا ہے جو کہ ان کا فون یہاں پہ آپ کو پش کرتے ہیں اور اسی لیے ویوو کا فون آف لائن میں زیادہ یہاں پہ پش ملتا ہے یہ one of the first point تھا لیکن جو second point یہاں پہ آپ کو دیکھنے کا ہوئی وہ تھا یہاں پہ خود کے سٹورز کھولا انڈیا میں ایک ملٹی برینڈ سٹور ہوتا ہے جہاں پہ فونس آتے ہیں بٹھتے ہیں لیکن ایک خود کا انڈیویجن سٹور ہوتا ہے وہاں پہ آپ اپنے فون کو زیادہ نمبر اپنے سیلز کر سکتے ہیں یہ چیز بھی وہ نے کری اور اس سامنے one of the biggest chain بن چکی ہے خود کے سنگل برینڈ سٹورز کی جبکہ اوپو جو آج کی سمیے میں کافی زیادہ ملٹی برینڈ سٹور پہ فوکس کر رکھا ہے ایون اوپو نے بھی کوشش کری تھی لیکن کافی سارے سٹورز یہاں پہ میں نے خود نے دیکھا ہے کہ بند ہوگا اچھے طریقے سے چلی نہیں ان کی مارکٹنگ میں کمی تھی ہے اس کے ایکزیکیوشن پارٹ میں کمی تھی لیکن ویوو نے اس کا ایکزیکیوشن بہت اچھے طریقے سے رکھا اس کے ساتھ یہ دونیڈ کمپنیز میں انڈیا میں مینوفیکچرنگ یونٹس یہاں پہ سیٹ اپ کری تھی اوپو کی بات کریں تو اوپو کی مینوفیکچرنگ یونٹس کے اندر آتھ کے سامنے میں اوپو ون پلس اور ریل بھی کے فونس بنتے ہیں ان تینوں کمپنیز کو کوئی سب بھی فون لے لو پیچھے اوپو کی فیکٹری کا ایڈرس ہوتا ہے جو اس سامنے نویڈا میں ہے وہیں ویوو کی فیکٹری بھی ایدر جہاں پہ ویوو اپنے فون اور آئیگو کے فونس یہاں پہ بناتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بات کیا ہے تو دونوں کے جو فونیں ہلکے سے پرائسنگ میں زیادہ رہتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے لے لیتے ہیں مطلب آف لائن میں بھی ویوو اپنے فون پش کرتا ہے لیکن انہیں معلوم ہے کہ آن لائن بھی مارکٹ ہے اور فلپ کارٹ پر بھی وہ اپنے فونس کو پش کرتا ہے جنرلی جو ایمار پی رہتا ہے وہ فونس کا سیم رہتا ہے لیکن کئی بار فلپ کارٹ پر بھی ڈسکاونٹ ڈیل یا آفر ایسی چیزیں پروائیٹ کرتا ہے جس سے لوگوں کو ایک بیٹری ڈیل مل سکتی ہے یہ چیز میں اوپو دیکھا تو کوشش کرتا ہے لیکن ہمیشہ لیک کر جاتا ہے یہ ایک one of the key reason ہے کہ فلپ کارٹ پر بھی ویو اپنے فونس یہاں پر بیچ لے رہا ہے اور آف لائن میں تو وہ یہاں پر چلی رہے تھے لیکن بھائی بات کریں کیا پروڈکٹس کے اندر کوئی فرق ہے دیکھو پروڈکٹ کے اگر ہم بات کر رہے تو یہاں پر کچھ ڈیفرنسز آتے شروعات میں اوپو ویو کے فون بہت زیادہ سیملر تھے لیکن ویو کے فون ہمیشہ تھوڑے ساگے نکل رہے تھے کچھ بیٹر سپیسیفیکشن کچھ بیٹر فیچر کے ساتھ بطلب آپ یہ دیکھو ویو کی وی سریز پہلے اوپو کی ایف سریز کے ساتھ کمپیٹ کرتی تھی لیکن اب ویو اپنا مارکٹ بڑھاتے بڑھاتے اس لیول پہ پہنچ گئے کی آج کے سامے وہ اپنے فلیکشپ ایک سریز کو انڈیا ملاتے ہیں سننے میں آئے کہ ایکس ایٹی سریز بھی انڈیا میں آنے والی ہے اور میں کچھ لوگ کو جانتو جو اس کا ویٹ کریں کیونکہ ایکس ایٹی سریز ایک ورت رہتی ہے بھلی مہنگی رہے بھلی اس کے فون کی قیمت ون پلس سے مہنگی رہے لیکن کچھ لوگ پھر بھی ایک سریز کو لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک نیکس لیول کا کیمرہ ملتا ہے یہ ایک کافی بڑا فیکٹ ہے وہی اوپو کی بار میں بات کر تو وہ کبھی اپنا فلیکشپ انڈیا میں ہٹ کر ہی نہیں پائے اوپو کا فائنڈ ایکس آیا تھا نہیں چلے انڈیا میں فائنڈ سریز تو انڈیا میں بلکل بھی نہیں چلتی اوپو بس اپنی رینو سریز تک چلا گیا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنے مہنگے فون بیچنے کے لیے ون پلس کو انڈر لے لیا کیونکہ انہوں نے معلوم ہے کہ اپنے برینڈ کے اندر تو اوپو مہنگے فون نہیں بیچتا تک تا لیکن ون پلس کا یوز کر کے بیچ سکتا آپ دیکھتے ہیں کہ ون پلس ٹینل ٹرک کیا گل کھلاتا ہے کتا لوگوں سے پسند کرتے ہیں لیکن یہ ایک ایمپورٹن بات ہے اس کے ساتھ ہی ویو کی وی سریز اب دیرے دیرو اوپر جاتے جاتے ہیں رینو سریز سے کمپیر کر رہے ہیں اور وی سریز میں بھی ایک کوئی ملٹیپل فونس دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے ساتھ ہی بات کر رہی جاتے جب سب سے زیادہ فونس بیچے جاتے ہیں دس سے بیز آر کے سیگمنٹ پہ وہاں پہ ویو کی وی سریز ہے اور اوپو کی ایس سریز ہے اور سچ بات بتاؤں دونوں کی فون میں کوئی ہاں بلکل پسند ایس سریز میں ویو کی وی سریز میں بس وی سریز میں ایک دو بار دیکھا کہ کچھ اچھے فونس یہاں پہ آ جاتے ہیں جو ہم یہاں پہ کچھ ریکمینڈ کر سکتے کہ صحیح ڈیل مل جائے تو لیکن اوپو کی ایس سریز میں آج تک ایک بھی ایسا فون نہیں ملا لیکن یہاں پہ ان دون ایک کمپنی یہ اس سال آن لین مارکٹ کو فوکس کرنے کے لیے اپنی نئی سریز نکالی T سریز اور K سریز یاد ہے آپ کو ویو کا T1 5G آیا تھا اور اوپو کا کے آیا اب دیکھو دونوں کو آن لین کے بارے میں اتارا گیا لیکن ایکزیکلی آپ کو پتہ ہے کہ ایکزیکلی پروڈٹ کس نے بیٹر بنا دی ویو کا T1 5G یہاں پہ مارکٹ میں چلا آف لین آن لین دونوں جا کے اس کو لوگوں نے لینے اسے پسند کیا اور وہ ایک ایسا فون تھا جس کے اندر کم سے کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ چیزیں بیٹر مل رہی کم سے کم اس پٹیگور پرائیس پر ہم ریکمینڈ کر سکتے فون کو لیکن K سریز کے فون میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہاں پہ ریکمینڈ کر سکے اوپو بات ہے کہ یہاں پہ جب ویو ایک طرف فوکس کر رہی تو وہ ایسا پروڈ کبھی بار نکال دیتی جہاں پہ اس کے اندر اگریسیب نیسے ملتی ہے کبھی کبھی یا پھر پرائیس ہی مل جاتا ہے یا پھر آف لینگ میں بیٹری ڈیل مل جاتی ہے جس کے کارن وہ چل جاتا ہے لیکن اوپو دیکھا تو جاتر جو چل رہا ہے وہ اپنی ایڈورٹائزنگ اور مارکٹنگ کارن چل رہا ہے ابھی بھی پروڈکٹ کے اندر اسے اپنے دم لانا یہاں پہ ضرور ہے ایون خود دیکھیں آپ کہ ویوو یہاں پہ کئی بار انوویشن میں بھی انڈیا میں بیٹری چیزیں لے آتا ہے اگر ہم بات کریں ایک سریز کی تو خود کا انہوں نے چپ لے کے آگئے تے ویون چے پچھلے سال اس سال میری سلیکھون ایکس اوپو نے نکال لیا لیکن اس کا جو فون ہے وہ ابھی تک انڈیا میں نہیں آیا اوپو نے اس سال ہیسل بلیٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کری ہے زیز کے ساتھ پارٹنرشپ میں پچھلے سال چالیس دار سے کب میں وہ اپنے فون سے نکال چکے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں پورا مارکٹ کی ویوو دیکھا ہے تو انوویشن اور کافی ساری چیزوں میں آگے نکل رہا ہے ایسا انوویشن اوپو باہر کے مارکٹ میں لیکن انڈیا میں صحیح رینج میں آپ کو دیکھنے کو نہیں بلتا یہ یہاں پہ کافی بڑی پروگلم میرے کو اوپو کے ساتھ لگتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ایون ان کے سافٹر کے بارے میں میں بات کروں تو دونوں کا فنٹچ اس و اوپو کا کلر اس بہت ہی اچھا ہے ویوو والوں نے کیا کام کیا کہ فنٹچ اس کے اندر پچھلے کچھ سالوں میں جتنہ بڑا ایمپرویمنٹ لیکھیا یہ وہ بہت کابلے تاریف ہے کیونکہ ایک زمانے میں فنٹچ اس میں سچ بتا رہا ہوں پورا آئی او ایس کا کوپی لگتا تھا کہ آئی فون کا اس میں اٹھا کے انڈرویڈ میں چلا رہا ہوں اب وہ ایک ایسا اس ہے جسے میں ایسا بول سکتا ہوں کہ کچھ پھالتوں کی ایپس اگر یہ لوگ ہٹا دے تھوڑا سا اور کلن کر دینا یہ آکسجن اس سے زیادہ کلین اور آکسجن اس سے زیادہ بیٹر ہو سکتا ہے کیونکہ آکسجن اس خود ایک کلر اس سے without bloatware یہ بات آپ لوگ اگری کروں گے اب یہاں پہ ویو والوں نے بھی کم سے کام اس او ایس بنا دے جس کے اندر اپ ڈیٹس چل دی پروائیڈ کر رہے ہیں اور تو اور یہاں پہ آئیکو کے اندر بھی فنٹا چویس دیتے کیونکہ انہیں معلومی کہ ایک راک صالد سٹیبل او ایس پناو اور ہر جگہ پش کرو اپ ڈیٹس پہ بھی کام کریں گے فیچرز پہ بھی کام کریں گے اور انڈرویڈ جیسا لک اینڈ فیل دیں گے یہ کام فنٹا چویس کے اندر سب بیٹر ہوا ہے اوپو کے سرویس سینٹر بھی ہیں یہاں پہ لیکن ویوو نے کافی اچھا سرویس سینٹر کا نیٹرک جو پشلے کچھ سالوں میں اسٹیبلش کیا ہے وہ یہاں پہ کافی سی چیز ہے مطلب بات بتاؤں آپ لوگ کو یہاں پہ ویوو کے سرویس سینٹر اب خود آئیکو کو سرویس دے رہے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب آلریڈ ہم اتنا انویسٹ ہم ویوو میں کہ سرویس سینٹر میں کرچو کیونکہ ایک کو کو بھی اس کے اندر لے کے آ جائے وہ ایک بیٹر چیز تھی جبکہ اوپو دیکھا ہے تو یہاں پہ اس کے اندر بھی کام ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی انہیں یہاں پہ تھوڑا کام کرنا باقی ہے تو دیکھا ہے تو کافی ساری ریزنس ہیں ہمارے پاس کی اوپو دیکھا تو ویوو سے کافی لمبے سمیسے انڈیا میں ہاں پہ پہ پیچھے رہا ہے لیکن کیا ہمیشہ ایسا رہے گا دیکھا میرے کو لگتا ہے کہ اوپو وال کو دو تین چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے پہلی چیز پروڈکٹ اور ان کے سوفٹیئر کو سوفٹیئر کو ایسا راک سالیڈ بناو کی ہر جگہ ایک جیسے ہم لے میرے حساب سے تک کلر ویس اپنانی کی وجہ آکسجن ویس ڈال دو ہر جگے یہ بہت ہی اچھی چیز ہوگی ان کے لیے اس کے ساتھ ہی پروڈکٹ ان کے ایسے بناو جہاں پہ ان کے اندر فیچرز اچھے دیکھنے کو ملے اور پرائس پونٹ اگریسی ہو بھلی ان کے اندر شروعات میں پروفٹ مارجن کم ہو لیکن پروڈکٹ اگریسی پرائسنگ پر نکال ہو ابھی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ زاتر جو پروڈکٹ ہے وہ اڈھر ادھر کے چل رہے ہیں ریب نانڈڈ وغیرہ لیکن میری نظر یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ اوپو والی اگر ایک اچھا فون بنائے اور پرائس اگر اگریسیو رکھے تو وہ ایک بات ہے ویوو نے ٹی ون کے ساتھ بہت اچھا کام کیا کہ کم سے بھی اچھا پروڈکٹ صحیح قیمت پہ لے آئے یہاں پہ اوپو والی بے اگر ایسا کرے تو بہت اچھی چیز ہوگی اپنے فلیکشپس لے کر جہاں پہ اوپو کو ہم نے ویوو کے ساتھ کمپیئر کیا اور دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ دونوں کمپنیز پوٹینچل ہیں لیکن ابھی ویوو یہاں پہ تھوڑا سیک لیڈ کی طرف آگئے اور یہاں پہ میں بات آف لائن مارکٹ کی سرف اس لیے کر رہا تھا کہ دونوں مینلی آف لائن کے اندر کمپیٹ کرتی ہیں لیکن آن لائن میں یہاں پہ آپ کی سیمسنگ بھی آتی ریال می بھی آتی یہ شاومی آتی چھو ایک نمبر سے کنگ بند کے بیٹھے ہوئے اور ایک بات بتاؤں ریال می شاومی سیمسنگ کے ساتھ ایک بات بتا سکتا ہوں کہ سیمسنگ کے پاس بھلی برینڈ بیلیو ہے لیکن وہ بھی اگریسی پروڈکس نکال رہے ہیں اگر کوئی بھی کمپنی اگر اگریسی پوٹس نکالے گی وہ یہاں پہ اچھا کر سکتی ہے یہ چیز تو میں نے پیشلے سوچ سالوں میں دیکھئے فیلال کے طور پر یہ کچھ بات ہی جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا بائدہ بھی ویڈیو آپ لوگ کیسا لگ بات انجھیں کمپنے بتاؤں نہ بھول ویڈیو پسند آئے تو لیک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ لوگ کی یہاں پہ پریفرینس گیا ویو یا اوپو یہ بات انجھیں کمپنے بتاؤں نہ بھول میں آپ سے بات ہوں next month کے اندر good bye